آج ہم بات کریں گے ہمیشہ سرخیوں میں رہنے والی بہترین اداکارہ کنگنا رناوت کے بارے میں اور بتائیں گے آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں چند اہم معلومات کنگنا بنیادی طور پر ہندی اور تامل فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں اور نہایت ہی خوششکل اداکاروں میں سے ایک ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے وزارے شیئر چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے ناظرین کنگنا رناوت کا کہنا ہے کہ میری کامیابی تنازیات کے خلاف میرا میٹھا بدلہ ہے اگرچہ کنگنا کی سوشل میڈیا پر کوئی موجودگی نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی ایوارڈی آفتہ پرفارمنس اپنے آن پوائنٹ یا اپنے انتہائی متنازع بیانات سے انٹرنیٹ پر راج کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہمیشہ باغی رہی ہیں کنگنا نے اداکاری میں اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے گھر سے باغنے کا فیصلہ کیا کیریئر کے انتخاب سے ان کے والد بہت زیادہ خوش نہیں تھے ہماچل پردیش کے ایک چھوٹے سے قصبے سے آنے والی نوجوان لڑکی کو بہت کم معلوم تھا کہ وہ ایک دن بولی ووڈ پر راج کرے گی ملکہ اور منو ریٹرنز جیسی فلموں میں نمائیہ کارکردگی کے ساتھ اداکاری کے علاوہ کنگنا اپنے فیشن سینس کے لیے بھی مشہور ہیں اور فیشن لیبل ویرو موڈا کے ساتھ اپنی محدود لباس لائن مارکی کا آغاز کیا کنگنا رناوت 23 مارچ کو بزنس مین امر دیپ رناوت اور ایک سکول ٹیچر آشنا رناوت کے ہاں پیدا ہوئی ان کی ایک بڑی بہن رنگولی رناوت ہیں جو ان کی مینجر بھی ہیں اور ایک چھوٹا بائی اکشت رناوت ہے انہوں نے چنڈیگڑ کے ڈی اے وی سکول میں تعلیم حاصل کی اور سکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ شملہ کے ایک کالج میں پڑھنے گئیں یہاں انہوں نے سائنس کو اپنے بنیادی مضمون کے طور پر منتخب کیا ان کے اہل خانہ نے اسرار کیا کہ وہ ڈاکٹر بنے اس لیے کنگنا نے آل انڈیا پری میڈیکل ٹیسٹ کی تیاری کی تاہم کالج میں کیمسٹری کے امتحان میں ناکامی کے بعد انہوں نے اپنے کیریئر کے افتیارات پر دوبارہ گوھر کیا اور ایک سال کے لیے دہلی منتقل ہونے کا فیصلہ کیا ان کے اس فیصلے نے والد کی جانب سے ان کے منصوبے کو ناپسند کرنے کے باوجود کنگنا اپنے فیصلے پر قائم رہی جس نے بلاخر اپنے والد کے ساتھ اپنے تعلقات کو کشیدہ کر لیا دہلی منتقل ہونے کے بعد کنگنا نے اپنے موڈلنگ کیریئر کو الیٹ موڈلنگ اجنسی کے ذریعے ڈوننے کے بعد آگے بڑھایا لیکن وہ جلد ہی ان سے بور ہو گئی کیونکہ اس میں تخلیقی ازادی کی کوئی گنجائش نہیں تھی اس کے بعد وہ سمیتہ گروپ میں شامل ہو گئی جہاں انہوں نے معروف ڈاریکٹر اروند کے ماہ تحت تربیت کا موقع ملا انہوں نے زندگی کے بارے میں ایک واضح نکتہ نظر حاصل کیا اور انہیں احساس ہوا کہ وہ بولی ووڈ اداکارہ بننا چاہتی ہیں جس کے بعد وہ اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف دوبارہ ممبئی چلی گئی اور وہ پہلی بار بڑی سکرین پر انوراگ باسو کی 2006 میں ریلیز ہونے والی گینگسٹر میں عمران حاشمی کے ساتھ نظر آئی تھی انہوں نے 2007 میں اپنے خاندان کے ساتھ صلاح کی اور اپنے جدوجہد کے دنوں میں کنگنا عادتیہ پنچولی کے ساتھ تعلقات میں تھی جو بچوں کے ساتھ ایک شادی شدہ آدمی ہے اور ان سے 20 سال بڑا ہے الگ ہونے کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ ایک ساتھ رہتے تھے اس کے ساتھ لیدگی کے فوراں بعد کنگنا کو اپنے ساتھی اداکار ادھیان سمن سے محبت ملی دونوں نے ایک سال تک ملاقات کی جس کے بعد دونوں نے اپنے اپنے کیریئر پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا انڈسٹری کے دو آدمیوں کو ڈیٹ کرنے کے بعد کنگنا بعد میں برطانیہ میں مقیم ڈاکٹر اور سائنسدان نکولس لافرٹی کے لیے انڈسٹری میں دو آدمیوں کو ڈیٹ کرنے کے بعد کنگنا بعد میں برطانیہ میں مقیم ڈاکٹر اور سائنسدان نکولس لافرٹی کے ساتھ اپنے تعلقات کی وجہ سے خبروں میں رہی تاہم دونوں نے اسے ان وجوہات کی بنا پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور 2016 میں کنگنا نے اپنے ساتھی اداکار اور بولی ووڈ کے ہارٹ تھروپ ہریتک روشن کے ساتھ اپنے مبینہ تعلقات کو لے کر سرخیوں میں جگہ بنائی تاہم اس رشتے کو دونوں نے بازابطہ طور پر کبھی قبول نہیں کیا تھا جب کنگنا پہلی بار ممبئی آئیں تو انہوں نے پروڈیوسر رمیش شرما کی فلم آئی لاب یو باس میں کردار کی پیشکش ہوئی تاہم اس منصوبے کو روک دیا گیا اور کنگنا کو ڈائریکٹر انوراک باسو نے کافی شاپ پر دیکھا اس کے بعد انہوں نے اپنی فلم کے لیے آوڈیشن دینے کو کہا لیکن پروڈیوسر مکیش بٹ نے کہا کہ سترہ سالہ کنگنا شرابی عورت کا کردار ادا کرنے کے لیے بہت چھوٹی ہیں تاہم اسے تاریخ کے مسائل کی وجہ سے آؤٹ کرنا پڑا آخر کار یہ کردار کنگنا کے پاس واپس آ گیا اور انہوں نے بہترین خاتون ڈیبیو کا فلم فیر ایوارڈ حاصل کیا گینگسٹر کی کامیابی کے بعد انہیں مہت سوری کی لامے کے لیے کاسٹ کیا گیا جو کہ اداکارہ پروین بابی کی زندگی اور ہدایتکار مہش بٹ کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات پر مبنی تھی جہاں انہوں نے ایک شیزو فرینک اداکارہ کا کردار ادا کیا فلم میں ان کی اداکاری کی تعریف کی گئی اس کے بعد کنگنا مادور بنڈار کر کے فیشن میں شاکالا کا بھوم بھوم لائف ان ای میٹرو اور تامل فلم دام دھوم میں دیکھی گئی کنگنا نے فیشن میں ایک سپر موڈل کا کردار ادا کیا جو منشیات کا عادی بھی ہے اس کے کردار کو بہت سرہا گیا اور اس نے اس کے لیے نیشنل فلم فیر ایوارڈ حاصل کیا آنند ایل رائی کا تنو ویڈس منورٹن دوہزار گیارہ میں کنگنا کے لیے گیم چینجر سمجھا جاتا ہے جو اپنے پچھلے کرداروں کے برقص ایک لاپروہ لڑکی کا کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں کنگنا نے دوہزار تیرہ میں راکیش روشن کی سائنس فیل فلم کرشتری کے بعد تجارتی کامیابی حاصل کی جہاں انہوں نے شکل بدلنے والی اتپر یورتی کا کردار ادا کیا یہ فلم بولی ووڈ کی اب تک کی سب سے زیادہ کمانے والی فلموں میں سے ایک بن گئی ایک بڑی تجارتی کامیابی کے بعد کنگنا کو وکاس بحل کی ملکہ میں دیکھا گیا جس کے لیے انہوں نے مقالمے بھی لکھے ملکہ میں ان کی پرفارمس کو ان کی بے باق اداکاری اور مقالمے کی ترسیل کے حوالے سے ان کی بہترین بشکریت سمجھا جاتا ہے ناظرین اس نے بہترین اداکارہ کا فلم فیر ایوارڈ اور ملکہ کے لیے بہترین اداکارہ کا قومی فلم ایوارڈ حاصل کیا اور دوہزار سولہ میں آنند ایل رائے کی دوہزار پندرہ میں ریلیز ہونے والی تنو ویڈنس منو رٹنز کے ساتھ نیشنل فلم فیر ایوارڈ حاصل کیا جو ان کی تیسری بڑی کامیابی تھی جو دوہزار گیارہ کی فلم کا سیکول ہے یہاں کنگنا نے ڈبل رول ادا کیا انہوں نے لا پروہ تنوجہ اور ہریانوی ایتھلیٹ دونوں کے کردار کو کمال پیش کیا دوہزار سترہ میں کنگنا نے شاہد کپور اور سیف علی خان کے ساتھ وشال باردواج کی ہدایتکاری میں بننے والی رنگون میں اداکاری کے جوہر دکھائے ایک پریڈ ڈراما جو ملے جلو جائزوں کے لیے کھل گیا مگر اداکارہ نے ان کی شاندار جولیا کی تصویر کشی کے لیے بہت تعریف حاصل کی اس کے بعد ہسٹ کومیڈی سمرن کی گئی جسے عام طور پر خوب پذیرائی ملی حالیہ دنوں میں کنگنا کے دیگر اہم پروجیکٹس میں تاریخی ڈراما دی کوین آف جانسی دوہزار انیس شامل ہیں یہاں انہوں نے راج کمار راؤ اور پانگا کے ساتھ بلیک کومیڈی تھریلر جیجمنٹل ہی کیا دوہزار انیس کے انوان سے کردار ادا کیا یہ تھی چند اہم معلومات بولی وڈ سپرسٹار کنگنا رناوت کے بارے میں ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے پاک سچ ٹی وی کامران نظیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ